الحمد للہ رب العالمين اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے آج ہم آپ کو بہت ہی حبصورت مقام کی زیارت کروائیں گے آج ہم شہر ابوہا میں یہ مکہ شریف اور مدینہ شریف کے دنمیان میں ہی ایک علاقہ ہے جہاں پر سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ کا روزہ مبارک ہے اور بڑی مشکل سے یہاں پر پہنچا جاتا ہے یہاں پر پہنچنے کے لیے وقت کا بہت خیار رکھنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پر اکثر جگہوں پر ناکے لگے ہوتے ہیں تو وہ وہاں پہ جانے نہیں دیتے یہ وہ راستہ ہے جہاں سے حضور علیہ السلام سفر فرما رہے تھے اور بچپن میں ہی سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا اور انہی وادیوں کی ایک پہاڑ کی چوٹی پہ آپ کا مزار شریف بنایا گیا یہ وہ راستے ہیں اور بڑے ہی یہاں پہ کہہ لیجئے کہ خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملیں اور یہ پہاڑ بھی بڑے اور ہی قسم کے پہاڑ ہیں نوکیلے کانٹوں والے اور نکیلے پتھروں والے یہ پہاڑ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اب آپ کو لے کے جاتے ہیں یہاں ایک وادی ہے چھوٹی سی اس کے سامنے وہ پہاڑ ہیں یہاں پہ ہم اتر کے آپ کو تھوڑی سی زیارت کرواتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم موجود ہیں ابوبا کے علاقے میں یہ مکہ شریف اور مدینہ شریف سے بھی کافی دور ہے تو یہاں پر آپ کو لے کے آئے ہیں سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ کے مدار پر آپ کا مبارک پر یہاں پر ملی سکتی ہے تو یہ گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہے آئیے اب ہم سفر شروع کرتے ہیں ان پہاڑوں کی طرف جہاں پر سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ کا روزہ مبارک ہے یہ راستہ بڑا خطرناک ہے آپ سامنے جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس پہاڑ کے اوپر جانا ہے اور راستے میں بھی ہم آپ کو سارے راستے کی جو زیارت ہے وہ کرواتے ہیں یہ وہ پہاڑی ہے یہ دیکھئے گا سامنے جو پہاڑی نظر آ رہی ہے آپ کو اس کے نیچے بالکل وہ ناکہ بھی لگا ہوا ہے پولیس کا تو خیر ہم ان سے مل کے تو وہاں پر جانے کی کوشش کریں گے یہ سارا علاقہ اس وقت چونکہ گرمی ہے اور کافی زیادہ یہاں پہ دوب تیز ہے سامنے چھوٹی سی یہ جو آپ بستی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی آپ کو کوئی بھی بندہ نظر نہیں آئے گا یہ دیکھئے گا اب ہم یہاں سے پہاڑ کی طرف سفر کریں گے اللہ تعالی ہمارے سفر کو آسان فرمائے بڑے ہی نکیلے کانٹے بھی ہوتے ہیں راستے میں اور بڑا ہی خطرناک راستہ ہوتا ہے یہاں پہ یہ دیکھئے گا یہ سامنے پہاڑ ہے یہ سارا راستہ ریگستان ہی ہے سمجھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد و علیہ و صحابی و بارک و سلیم یہ آپ کو دیکھنے میں چھوٹا سا پہاڑ نظر آ رہا ہے لیکن ہم آپ کو سارا دکھاتے ہیں زیارت کرواتے ہیں کہ کتنا یہ خطرناک راستہ ہے اور پھر ہم نے بڑی ہی مشکل سے اجازت لی کچھ لوگوں سے پوچھا تو اگر تو یہاں پر وہ جو ناکہ لگا ہوتا ہے وہ لوگ موجود ہوں تو جانے نہیں دیتے خیر اور جاتے ہوئے دیکھ لیں تو پکڑ بھی لیتے ہیں اکثر یہ دیکھے گا ابھی وہ گاڑی تھوڑی سی ارد گرد گئی ہے تو ہم نے اپنی گاڑی پارک کی اور بڑے ہی احتیاط کے ساتھ اب ہم وہاں پہ جا رہے ہیں اور کچھ لوگ آل ریڈی بھی ہمیں نظر آگئے ہیں وہاں پر یہ راستہ ہے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف کا اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنا خطرناک راستہ ہے اور نکیلے پہاڑ اور نکیلے پتھر نکیلے کانٹے جو ہیں کانٹے دار چھوٹے چھوٹے درخت بھی ہیں چھوٹے چھوٹے پودے بھی لگے ہوئے ہیں یہ دیکھئے گا یہ راستہ ہے ان راستوں پہ چل کر ہم اس جگہ پہ پہنچیں گے جہاں پر ہم آج جانا چاہتے ہیں اور بہت ہی اہم ویڈیو ہمارے پورے یوٹیوب چینل میں اس وقت سب سے یونیک ویڈیو یہ ہے کیونکہ بہت سے لوگ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے روزے پر جانا چاہتے ہیں لیکن پہنچ نہیں پاتے اور بہت سے لوگوں نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ آپ اس جگہ کی زیارت ضرور کروائیں یہ سیدہ پاک حضور علیہ السلام کے بچپن میں ہی دنیا سے پردہ فرما گئی تھی تو بڑا ہی وہ چھ سال غالباً آپ کی عمر مبارک تھی یہ اوپر سے نیچے کا منظر بھی ملاحظہ کیجئے گا یہ بڑی انچائی پہ ہے اور بڑا مشکل راستہ ہے تو چھ سال کی عمر تھی آقا کریم علیہ السلام کی جب یہاں سے آپ حجت کر کے شہر مکہ یا شہر مدینہ آ رہے تھے تو راستے میں آپ کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہوئی آپ بیمار ہوئے یہیں پہ آپ کی وفات ہوئی اور یہیں پہ آپ کو دفنا دیا گیا وہ بچپن اور پھر حضور علیہ السلام کی والدہ محترمہ کتنا ایک ہنسلے والا اور مشکل وقت تھا یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ آلری یہاں پہ مجود ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے ہمارے ساتھ ہی یہاں پہ حاضر ہوئی ہے ہماری اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے اور آپ کو بھی یہاں کی حاضری نصیب فرمائے یہ دیکھئے گا اب ہم تقریبا پہنچ گئے ہیں بالکل قریب پہنچ چکے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ السیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک و سلیم یہ روزہ مبارک پہ ہم پہنچ گئے ہیں تو یہاں پہ وہ شیر مجھے یاد آتا ہے کہ ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے ملہ تجھ کو کیسا کمال ملا ہے یہ دیکھئے گا یہ قبر مبارک ہے یہ جو پتھر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہی وہ پتھر ہیں جو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کی نشانی ہے یہ دیکھئے گا یہی مزار شریف ہے اور یہاں پہ پتھر رکھ کے اس نشانی کو جو ہے قائم رکھا گیا ہے یہاں پہ ہمارے کاروان مدینہ کے دوست جو ہیں وہ دعائیں بھی مانگ رہے ہیں اور پوری امت کے لئے یہاں پہ دعائیں کی جا رہی ہے آپ بھی دعا کر لیجئے دعا مانگ لیجئے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی نعمتیں اپنی رحمتیں اطا فرمائے رخاص طور پہ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد کی نعمت اطا فرمائے جو بے روزگار ہیں انہیں رزق کی وافر مقدار اطا فرمائے ایمان والی زندگی ایمان والی موت اطا فرمائے یہ سیدہ پاک کی قبر مبارک مزار شریف سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نصیب لوگ اس قبر مبارک کی زیارت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں آ کر خود یہاں کی زیارت نصیب فرمائے بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں جو اس زیارت سے مستفید ہو رہے ہیں یہ روزہ مبارک ہے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہی و ازواجہی و ذریعتہی و بارک و سلیم اللہ کریم ہمیں بار بار شہر مدینہ بار بار شہر مکہ کی زیارت عطا فرمائے یہ شہر مدینہ سے اور شہر مکہ سے آپ اگر آنا چاہے تو آپ کسی بھی گاڑی والے سے پوچھ کے وہاں پر پہنچ سکتے ہیں جدہ سے تین گھنٹے کا سفر ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ